اسلام علیکم ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج میں نے بنایا ہے ایرے بین ڈیس جو ہے کنافا اور مندی تو کنافا کو میں نے پھر سے بیک کیلئے رکھا اور دیکھیں یہاں پہ اس کا جو تھوڑا سا پارٹ ہے وہ نکلا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اسے بیک کیا ہے ایسا کیوں کیا ہے جب میں اس کی ریسپی شیئر کروں گے آپ لوگ اسے تو پتاؤں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی تو پہلی ریسپی میں آپ لوگوں کو مندی کی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں مندی مسالہ اس کے لئے میں نے لیا ہے چھوٹے چمز سے دو چمز ٹاپ جیرہ بلیک پیپر پانچ الائچی چھے لانگ دو دالچینی کا ٹکرا دو بادین کا فول اور کورینڈر سیٹز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی ڈالیں میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں کورینڈر پاورڈر ڈال رہی ہوں تو یہاں پہ مندی مسالہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے خبسہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں مندی میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس مسالے کا جو ہے ون این ہاف چیسپون میں رکھ لوں گی بات کی لئے باقی سارے مسالے میں میں پاورڈر مسالے شامل کروں گی میں نے ہاف چمز ڈال دیا ہے ٹرمیرک پاورڈر ون چمز میں نے ڈال دیا ہے اس میں ریڈ چھلی پاورڈر ون این ہافھ ٹیسپون میں میں ڈال دوسر گی پاپرکا پاورڈر پاپروڈر جو کے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے ٹری ٹیسپون زینجر گالک پیسٹ اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لیمن جیس تو یہاں پہ میں نے بڑے سائز کا لیمن یوز کے اس لیے میں ہاف لیمن جیس ڈالوں گی اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا لیمن ہے تو آپ ایک پورا جیس ڈال سکتے ہیں لیمن جوز ڈالن کے بعد میں لیمن کو فیکا نہیں ہے وہ میں بعد رائس میں ڈال کر اسے بنا لوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی آئل یہاں پہ میں نے آلیف آئل یوز کیا ہے کیونکہ زیادہ تر جو عربین کھانا ہوتا ہے وہ آئلیف آئل ہی ہی یوز کیا جاتے ہیں اس لئے آج میں پورا کھانا جو اسی آئل سے بناؤں گی آپ جو ریگولر آئل یوز کر رہے ہیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ مسالے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے مرینیشن کے لیے اب یہاں پہ میں لیوں گی مٹن تو مٹن یہاں پہ میں نے جو لیا ہے وہ کافی بڑے سائز کے لیے ہیں میں نے تو آپ چاہے چکن میں بنا رہے ہو یا مٹن میں بنا رہے ہو آپ کو سائز بہت بڑا لینا ہے کیونکہ جب آپ اس کو اس ٹیم میں ڈالو گئی یا پھر یکنی کے لیے ڈالو گئی تو اس کے سائز جو ہے وہ گل کر چھوٹا ہو جائے گا تو مندی اور خبصہ وہ سب میں بڑے سائز کے ہی چکن مٹن ی تو اس میں میں نے سارے مسالے ڈال دیئے اب ایک گھنٹے کے لیے میں اسے ڈھک کر رکھ دوں گی تاکہ امرینیٹ اچھے سے ہو جائے مسالہ اچھے سے اوبزرپ کر لے مٹن اور اس کے بعد میں یہاں پہ انین جو ہے وہ میں رفری چاپ کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے ہینڈ چاپری یوز کیا کیونکہ سلائس نہیں کرنا ہے تو اس لیے میں نے چاپر میں ہی چاپ کر لیا ہے انین کو اور اب میں بنانے لگی ہوں یکھنی کے لیے تو ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہمینیٹ کیے ہوئے یہاں پہ میں نے ککر میں آئل ڈالا اس کے بعد میں انین ڈالوں گی تھوڑا سا انین میں رکھ لوں گی بعد میں رائس کے لیے یہاں پہ انین کو تھوڑا سا گولڈن کرنا ہے ویسے تو آپ اس میں اپنے ٹیس کے ذاپ سے چلی ڈال سکتے ہیں میں نے تین چلی ڈالی ہے گرین چلی ویسے جو رائس ہوتے ہیں یہ خبصہ اور مندھی وہ تیکھا نہیں ہوتا ہے مطلب یہ عرب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تیکھا کھانا نہیں پسند کرتے ہیں زیادہ تو اس لیے تیکھا یہاں رائس نہیں ہوتا تو آپ اپنے ٹیس کے ذاپ سے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈالیں ویسے مندھی اور خبصہ میں اس کا ٹیسٹ اوڈیجنل ویسے ہی اچھا لگتا تو اس لیے میں تیکھا نہیں زیادہ بنا رہی ہوں بس ایسے ٹیسٹ کے لیے میں نے گرین چلی ڈال دی ہے اس کے بعد میں اسے آئل میں تھوڑا سا فرائی کرلوں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ اور اس میں سامل کرلوں گی پانی تو پانی آپ تھوڑا زیادہ ڈالیں جتنا آپ کو چاول لینا ہے اس سے ڈبل سے تھوڑا سا زیادہ ڈالیں کیونکہ یہ پھر وائل ہو کر کم ہو جاتکی اس کی کونٹیٹی اسی لیے تو یہاں پہ میں لگا لوں گی کوکر کا ڈھککا اور تھرٹیمنٹس کے لیے لو فلیم پہ رکھ دوں گی اب یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں کنافا تو یہاں پہ کنافا کا ڈو جو ہے وہ ملتا ہے تو وہی ڈو میں لے کر آئی ہوں اگر آپ انڈیا میں ہو تو انڈیا میں مجھے پتہ نہیں کنافا کا ڈو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے شاید نہیں ملتا ہے تو کوئی نہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت ہی بہتر آپشن ہے وہ ہے سوئیہ تو سوئیہ اس لیے بہتر ہے میں ریزن یہ بتا رہی کیونکہ آپ دیکھ لو یہ اتنا زیادہ سب ربر کے طرح ٹناتا ہے بہت ہی مسکل سے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس اس کے بنتے مجھے اسے کٹ کرنا پڑا کیونکہ ہاتھ سے ہو نہیں رہا تھا اور سوئیہ اتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہے اس کو بس ہاتھ سے آپ کرش کرو گے وہ بہت چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور کرنچی بھی ہوتی ہے وہ کافی اور ساتھی ساتھ اس میں آپ کو کلر یوز نہیں کرنا پڑتا ہے وہ خود ہی اورنج کلر کی ہوتی ہے اور کنافا ڈو کے لیے کیا ہے کہ بہت مسکل لگا مجھے چھوٹے چھوٹے پارٹس ڈیوائیڈ کرنے میں اس کے بعد میں نے اس میں ایک پلر ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے بٹر تو اس کے سمجھوں کو آپ نے کچھ نہیں کرنا بس آپ نے اس میں سمجھوں کو بٹر ڈالنا ہے تو انڈیا میں بہت بہتر آپشن آپ کے پاس ہے آپ اس سے کنافا ready کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے تکک کا موڈ اس میں میں بٹر greaser کر لیا ہے اس کے بعد یہ دو کو میں اس میں سیٹ کر لوں گی تو یہ جو ڈو ہے اس کو میں نے دو پارٹس میں بنایا واہ ہے فرسٹ پارٹ جو ہے وہ لور لیئر کے لئے ہے اس کو set کرنے کے بعد میں اس کا سیکنڈ پارٹ بنا لوں گی جو کی ہے اپر لیئر کے لئے تو اس کو میں نے پورا سیٹ کر لیا ہے اور اب اس کا cream ready کرنے لگی ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے milk اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی 2 teaspoon corn floor اور اس کو میں نے پہلے گھو لیا اس کے بعد میں گیس پہ چڑھاو گی تو دیکھیں یہاں پہ میں نے کارن فلور کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ملک میں اس کے بعد میں گیاز مشراؤں گی کیونکہ کارن فلور جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی چپکتا ہے اور اس میں لمس بھی بہت جلدی بنتے ہیں تو آپ کو پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد گیاز پہ رکھنا ہے اور لگتار چلاتے رہنا ہے کیونکہ وہ نیچے چپکنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں میں نے کنڈنس ملک ڈال دیا ہے ایک چمت چھوٹے چمت سے وہ میں اپنے ٹیسٹ کے لیے میں ڈال لے رہی ہوں یہ کنافہ میں ڈالاتا نہیں ہے بس میں نے ٹیسٹ کے لیے ڈال لیا ہے اب اس کو بہت زیادہ ٹھیک ہونا ہے جب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ ڈال دو چیز تو آپ پلین چیز ڈال سکتے ہیں موزوریلا چیز ڈال سکتے ہیں سلائز چیز ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں آپ اسے یوز کر لینا اب اس کو چلاتے رہنا ہے اور ایک دم کریمی سائز کا فارم بن جائے گا تب اس کا گیس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دینا تو یہاں پہ بلکل کریم ریڈی ہو چکا ہے اب گیس کا فلیم میں آف کر دوں گی اسے تھنڈا ہونے دوں گی تھنڈا ہونے کے بعد میں ڈو کے اوپر اسے سٹ کر لوں گی تو اس میں کوئی سا بھی شگر میں نے نہیں ڈالا کیونکہ اس کو شگر جو ہے اس کا مٹھا جو ہے وہ بعد میں لانا لائے جاتا ہے وہ کیسے وہ بھی بتاؤں گی تو یہ کریم کو میں نے اس پر ڈال دیا ہے اب میں سیکنڈ جو میں نے ڈو ریڈی کیا تھا اسے سٹ کر لوں گی تو میرا جو موڈ ہے وہ چھوٹا ہے آپ جب بھی بناو کنافہ تو بڑے موڈ میں بناو کیونکہ کافی فیل سے بنتا ہے اور جب اس کے اوپر آپ اپڑ کا لیئر لگاؤ گے تو کریم جو ہے وہ نیچے گنا شروع ہو جائے گا تو اگر آپ بڑے موڈ میں بنا رہے ہو تو کریم جو ہے وہ نیچے نہیں گرے گا تو موڈ چھوٹا ہونے کے بجے سے میری جو کریم تھی وہ نیچے گر رہی تھی بٹ کوئی نہیں جب میں سٹ کر لوں گی تو اس کے بعد میں ڈیف فریج میں سے دس منٹ کے لیے رکھ لوں گی تو سارا کریم اور ڈو سٹ ہو جائے گا اچھے سے اس کے بعد میں اس میں اوپن میں بیک کرنے کے لیے ڈال دوں گی تو ایسے تو پین پر بھی بنایا جاتا ہے دو پین کو لے کر بٹ ویسا مرے پاس تھا نہیں جب بھی میں انشاءاللہ بناوں گی پین میں تو آپ کو جرور بتاؤں گی تو یہاں پہ دیکھیں مٹن جو ہے وہ اچھے سے گل چکا یقنی میں نے سائٹ کر لیا اب اس میں میں نے جو مسالہ رکھا تھا سائٹ میں اس میں میں نے مکھن ڈال کے اس مٹن کے اوپر میں گریس کر لے رہی ہوں تو جارہ تر میں پین میں کرتی ہوں کہ میں پین میں بٹر ڈالتی ہوں مسالے ڈالتی ہوں اور مٹن کو فرائی کر لیتی ہوں لیکن ابھی کیا کر رہی ہوں میں مٹن میں میں نے مسالے کو ایسے گریس کر لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو اوپر میں ڈال دینا ہے ایسے کیوں کیونکہ اوپر کو میں نے سٹارٹ کیا ہے کنافہ کے لیے تو میرا اوپر جو ہے وہ بڑے سائز کا ہے تو اس لیے اس میں دونوں چیز اچھے سے آ جائیں گی اگر مجھے اوپر میں سٹارٹ نہ کرنا پڑتا تو میں پین میں ہی فرائی کر لیتی آپ پین میں بھی فرائی کر سکتے اوپر میں بھی گریل کر سکتے تو ان دونوں کو میں اوپر میں رکھ لی رہی ہوں اور اب جو ہے وہ مندی کی رائس میں بنانا شروع کر دی رہی تو اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا کیرٹ لیا ہے اس کو بڑے بڑے سائز میں سلائس میں کٹ کر لیا ہے اس کو فرائی کر لیا ہے میں نے ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد جو نٹس یوز کے جاتے ہیں اسے میں فرائی کر لے رہی ہوں تو مندی میں جو ہے وہ نٹس یوز کی جاتے ہیں خفسہ پلین ہوتا ہے اس طرح کہ دو تین رائز ہوتے ہیں اے ریبین بنائے جاتے ہیں تو یہ مندی جو ہے وہ نٹس اور کیروٹس دے کر بنائے جاتے ہیں تو نٹس کو میں انہیں فرائی کر لیا ہے آپ اپنے پسند کے کوئی سے بھی نٹس یوز کر سکتے ہیں یہ Sloven Why آپ والنڈ ڈال سکتے ہیں کیاشیو بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے اس کے بعد میں نے اس میں جو انین رکھی تھی بچا کر میں اسے ڈال لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دی رہی ہوں ایک چھوٹے چمز سے سونپ اور چاڑ لونگ جادہ گرم مسالہ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرکی مندی مسالہ ہم نے جو بنایا اس نے گرم مسالہ ہم نے ڈالا ہوا ہے تو اس سے میں نے سونپ ڈالا ہے اور اگر آپ کے پاس کوریندر سیڈز ہیں تو آپ تھوڑا سو کوریندر سیڈز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں رائز ڈال دیا رائز کو میں نے ایک گھنٹے کے لئے فلاگیں رکھ دیا تھا میں نے دو گلاس رائز یوز کیا ہوا ہے تو اس سے میں چار گلاس یکنی ڈالوں گی تو بس یکنی ڈالنے کے بعد جو پروسس ہوتا ہے پلاو کا بس وہی پروسس کرنا ہے آپ نے اوبال لانے دینا ہے اس کے بعد آپ کو دم پر ڈال دینا ہے تو یہاں پر ایک اوبالا چکا ہے میں نے لیمن جو رکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے شاول میں ڈالا آپ کے پاس اگر برائی لیمن ہے تو آپ دو برائی لیمن یوز کر سکتے ہیں واقعی اس طرح جیادہ اچھا ہوتا ہے تو یہاں پر جو تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی فرائی کے وے نٹس اور یہ کیارک اور یہ مندی جو میں نے مٹن جو میں نے گریل کیا تھا وہ میں اس پر رکھ لوں گی اور اس کے کے بعد میں اسے ڈھک کر دس منٹ لو فلیم پہ توے پہ رکھ کے پکا لوں گی تو جو مندی ہے وہ تیار ہو جائے گا اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں مندی کی چٹنی تو مندی کی چٹنی کے لیے میں نے ایک بڑے سا اس کا ٹمارٹر لیا اس کے بعد میں اس میں ڈال دے رہی ہوں چٹنی میرے پاس بنی ہوئی تھی کورینڈر مینٹ گرین چلی اور گارلک کی تو میں نے اسے یوز کی اگر آپ کے پاس چٹنی نہیں ہے تو فریس کورینڈر لیس مینٹ گرین چلی گارلک ڈال کر نومیٹو کے ساتھ مکس پیس سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ہینڈ چوپر میں پیسا ہے کیونکہ یہ جو چٹنی ہوتی ہے نا بلکل مہین جو باریک ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہوتی دردری سی ہوتی ہے تو اس لئے میں نے اسے ہینڈ چوپر میں پیسا ہے اس کے بعد میں اس میں لیمن جوز ڈال لیوں گی اور سالڈ تو یہ مندی کا جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر میں نے سگر سرب بھی بنا لیا ہے اسے میں فریج میں رکھ دوں گی ٹھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ کنافہ گرم ہوگا تو اس لئے سرب ٹھنڈا ہو دونوں میں سے کوئی ایک ٹھنڈا گرم ہونا ہے اگر کنافہ گرم ہے اور اس میں آپ گرم گرم سرب ڈالو گے تو وہ پھر اچھے سے نکلے گا نہیں اور وہ ٹوٹ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک سائٹ سے کنافہ کو بیک کر لیا ہے اور اب اسے میں پلیٹ میں نکال دے رہی ہوں اور اس کے بعد میں پریزنٹ کر دوں گی گارنس کر لوں گی تو ایسا میں نے اس لئے کیا کیونکہ مجھے کسی کو کنافہ دینا تھا جنہیں مجھے دینا تھا انہیں ایک سائٹ سے ہی کنافہ بیک پسند ہے تو میں نے کہا کہ اگر انہیں دے دوں گی اس کے بعد میں اگر آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پریزنٹ کر کے تو وہ بلکل اچھا نہیں دیکھے گا ایک سائٹ سے کٹ کیا ہوا تو میں نے کہا کہ چلو پہلے گارنس کر لیتی ہوں پلیٹنگ کر لیتی ہوں بعد میں پھر دیکھ کر لوں گی تو یہاں پہ میں نے سگر سرپ کو ڈال لیا ہے سگر سرپ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب دیکھیں اسے اچھے سے میں نے ڈال لیا ہے کہ اتنے اچھے سے یہ observe کر رہا ہے کیونکہ کنافہ جو ہوتی ہے نا اس کا جو میٹھا پن ہوتا وہ بس اسے سرپ سے آتا ہے باقی اس میں کچھ ایسا use تو ہوتا نہیں جسے وہ میٹھا ہو تو اس لئے اس میں سگر سرپ ڈالا جاتا ہے اب اس کے بعد میں نے یہاں پہ ailments کے powder ڈالے ہیں آپ اس میں پسٹا کے powder ڈال سکتے ہیں ویسے کنافہ میں زیادہ پسٹا کے powder ہی use کی جاتے ہیں بٹ میں نے یہاں پہ ailments powder use کیا تو جو موضوع تھا بس میں نے اسے ہی اپنا بنا لیا اسی سے تو یہ کنافہ بلکل ready ہو گیا اب میں ایک سائٹسے سے cut کر لوں گی اور اس کے بعد پھر میں double layer کے لیے لگ دوں گی تو یہاں پہ مندی بھی میری اچھے سے تیار ہو گئی ہے اور اب اسے میں پلیٹنگ کر لیتی ہوں دیکھیں کتنی اچھا سا color آیا ہے اس کا ایسا لگ رہا ہے بلکل restaurant type color آیا ہے مندی کا اور گھر پہ اگر آپ بناوگے نا تو آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ ڈال سکتے ہیں تیکھا تھوڑا اگر آپ کو چاہیے تھوڑا سا ٹیسٹ جس آپ کو چاہیے اس حساب سے آپ گھر پہ بناوگے تو اپنے حساب پہ ٹیسٹ بن جائے گا تو یہ مندی بلکل ready ہو گئی اب اس کی میں پلیٹنگ کر لیتی ہوں اور عربین کھانا جو ہوتا ہے وہ بہت کم spices میں بنتے ہو اور بہت جلدی بنتا ہے جو ہمارے انڈین پاکستانی فوڈز ہوتے ہیں اس کی لئے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے یہ وہ لیکن عربین میں بہت کم spices کی ضرورت پڑتی ہو اور بہت جلدی بنتی ہے اس سے میں نے گانش کر لیا ہے بریشتہ سے ویسے یہ optional بریشتہ ڈالاتا نہیں ہے تو یہ عربین آج کا جو ڈسٹ ہے وہ complete ہو گیا کیسا لگا آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا میرے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگ رہی تو کریے لائک